موسیقی اسلام علیکم پروگرام میری آواز کے ساتھ اسمت حاشوانی زلہ کے چہری مزفرہ بال سے حاضر ہے ناظرین جہاں زلہ کے چہری مزفرہ بال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوامی مسائل جب ہوتے ہیں مقدمات ہوتے ہیں لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں وقلاء کے ذریعے جاتے ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں لیکن وقلاء کے کیا مسائل ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گا اور فوکس ہوا رہا ہوگا وقلاء کے مسائل پہ لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جرنلی جس طرح کہتے ہیں کہ شارٹج ہو گئی اسٹام نہیں مل رہا یہاں کے کیا صورتحال ہے یہ انہی سے پوچھتے ہیں یہاں پہ ہر قسم کے اسٹام وغیرہ مل جاتے ہیں یہاں ہر قسم کے اسٹام مل رہے ہیں اور جو سائل آ رہے ہیں یہاں وہ اسٹام بیسے پہ والا پچاس والا سو والا پانچزار والا پچیسزار والا دستیاب ہوتے ہیں یہاں پہ اسٹام یہاں پہ دیگر جو قانونی کا اغزاد ہیں وہ آسانی سے اویلی بل ہیں لیکن وقلہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ان کے مسائل پہ بات کرنا چاہتے ہیں آئیے ناظرین جلہ کے چہری مزفر آباد میں ہم موجود ہیں چودری ادنان اٹوکیٹ میرے ساتھ جب یہاں پہ وقلہ کے مسائل یہاں پہ وقلہ کے مسائل جس طرح عام پبلک کے بھی اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس کے باگی بھی چال رہے ہیں اس طرح وقلہ کے بھی مسائل چال رہے ہیں کیونکہ ریسنٹی جو کوویڈ نائنٹین کی جو یہاں پہ ایک لیر چلی پورے ذات کشمیر میں بلکہ پوری دنیا میں اسی طرح یہاں پہ وقلہ بھی جو ہیں پورے ذات کشمیر کے وہ بری طرح متاثر ہوئے کیونکہ کافی ٹائم تک عدالتیں بھی باندھ رہی جس سے سائلین کو بھی کافی مشکلات کا سامنا رہا اسی طرح وقلہ کو بھی جو ہے کافی مشکلات کا سامنا رہا ہے جس پہ گورنمنٹ نے سال میں جو نقصان ہوا اس کا ازالہ ہو سکتا اور اس کے لیے ہم پر امید ہیں کہ آپ نئی گورنمنٹ کیونکہ ازاد کشمیر میں آپ پچیس جلائی کو الیکشن ہو رہے ہیں اور نئی گورنمنٹ آ رہی ہے تو اس میں جو جتنے بھی مسائل ہیں ہمارے وقلہ کے وہ ہم ایک نئی گورنمنٹ کے ساتھ مل بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اور اس پہ ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ آپ بہتری کی جانب جائیں گے اگر ان کے سامنے مسائل رکھتے ہیں ایک تو یہ ہیلتھ کے مسائل ہو گئے اور وقلہ کے کیا مسائل ہیں کیا ہاؤسنگ کے ہیں کوئی جوٹیشلی کے ہیں اس میں سر وقلہ کے کیونکہ یہ کیپیٹل ہے ازاد کشمیر کا مظفرہ باد یہاں پر پورے ازاد کشمیر کے دس ازلا سے جو ہیں وقلہ موجود ہیں جو ازاد کشمیر میں آ کے اپنے مختلف ڈسٹرٹ کی نمائنگی کرتے ہیں اور اپنے ان کے جو سائلین ہیں وہاں کے ان کے کیسز کو رپریزنٹ کرتے ہیں ان کے لئے یہاں پہ ہیلتھ کا ایشو ہے ہیلتھ کے علاوہ ان کے لئے ریزیڈنس کا ایشو ہے جس پہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ متعدد بار ان کے لئے ارازی کے لئے بات کی کہ آپ ارازی ہمیں دیں جس پہ ہم ان کو جو ہے آوسنگ سوسائیٹیز بنا کے دیں جس سے ان کے مسائل میں کمی واقع ہو اس کے ساتھ جو ہیلتھ کے والے سے بھی گورنمنٹ کے ساتھ جس طرح پاکستان میں وقلاء کو دیا گیا یہاں پر بھی ہم وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہیلتھ کی فیسیلٹیز بھی یہاں پہ وقلاء کو دی جائیں اس کے ساتھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ابھی پارکنگ کے لئے بھی پورا یعنی کہ روڈوں پہ دردر لگا ہوا یہاں پہ پارکنگ کے مسائل ہیں اس کے بعد جس طرح پاکستان میں وقلاء کے لئے جوڈیشل اکیڈیمز میں ٹریننگ کے سیشن وغیرہ رکھے جاتے ہیں اسی طرح ہمارا یہ موقف بھی ہے کہ یہاں پہ جو یانگ وقلاء ہیں ان کے لئے بھی اکیڈیمی کا قیام کیا جائے جہاں پہ ان کی تربیت ہو سکے پروفیشن کے والے کے ساتھ اور پلاس جو لیگل جو کام ہوتے ہیں ان کے والے سے کہ کس طرح مزید جو لا میری فارمز آگے اس سٹیٹ کو بہتر کیا جا سکتا ہے نئی حکومت سے وقلاء کی کیا توقعات نئی حکومت سے ہماری یہ توقعات ہیں کہ آزاد کشمی کی جو عدلیہ ہے آئی کورٹ جو آئی کورٹ ہے وہ مکمل نہیں ہیں اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ جو آنے والی جو نئی حکومت ہے اس پہ توجہ دے گی اور عدلیہ جو ہے اس کو کمپلیٹ کرے گی عدلیہ کو کمپلیٹ کرنے سے وقلاء اور عام سوش سائٹی کے جو مسائل ہیں وہ حال ہوں گے اور جو لائن اور آڈرز کی جو سچویشن ہے یا امن و احمہ کی جو سچویشن ہے یہ بہال ہو جائے گی اور جو عام لوگ ہیں ان کو انصاف ملے گا یہ ہم سے ایکسپیٹریشن ہے کہ وہ انشاءاللہ یہ عدلیہ پہ وہ توجہ دیں گے اور دوسرا جو وقلاء کے جو مسائل ہیں آپ جو ابھی تک جوڈیشن کمپلیکس ابھی تک زیر تعمیر ہے ہمیں امید ہے کہ وہ جلدہ جلد جوڈیشن کمپلیکس کو کمپلیٹ کرے گی اور جو اس کے ساتھ جو عدلیہ جو وقلاء کے جو چیمبرز ہیں یہ وقلاء کا بڑا درینہ مسئلہ ہے تو انشاءاللہ اللہ عزیز ہمیں امید ہے کہ یہ وقلاء کے چیمبر کی طرف بھی حکومت توجہ دے گی اور وقلاء کو چیمبر منہ کے دے گی اور اسے ہٹ کے تیسرا جو ہمارا مسئلہ ہے وقلاء کا جو میڈیکل کا ہے ہمیں اس حکومت سے امید ہے کہ یہ حکومت پرائیٹی بیسس پہ وقلاء کو میڈیکل کی سہولیات بھی فرام کرے گی ناظرین کہیں بھی چلے جائیں وقلاء معاشرے کا ایک عام حصہ ہے لیکن ان کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں اور جوٹیشلی کے حوالے سے ان کے اپنے تاثرات ہیں ہم یہ مظفر آباد سنٹرل بار میں آئے ہیں یہاں پہ ہم وقلاء سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں اور انہی کی تاثرات آپ تک پہنچائیں گے شیخ صاحب یہاں پہ مظفر آباد میں یا آزاد کشمیل میں کرائیم ریشو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور جو حکومتیں آتی ہیں ان سے آپ کی کیا توقعات یہاں پہ کورس تو اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں تقریباً آپ کی سیول جائج سے لے کے سپریم کورٹ تک تمام کورٹس موجود ہیں لیکن کام کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ اس وقت بھی ازاد کشمیل میں جو ہائی کورٹ ہے اس کے نون ججز ہونے چاہیے جبکہ صرف ایک چیف جسرس ہیں جو کام کر رہے ہیں یعنی کہ بتیس ہزار کیسرس آپ کے نئی آنے والی حکومت جو ہے اس سے ہماری یہی استدعہ ہوگی کہ جلد آ جلد ہائی کورٹ میں جو ججز کی کمی ہے اس کو پورا کیا جائیں ابھی بھی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں تو وہاں پہ نہ تو ہمارے ہائی کورٹ کے ججز پوری ہیں اور نہ ہی سپریم کورٹ کے جب تک ہماری جوڈشری مکمل طور پر وہ نہیں پوری ہو سکتی تب تک ہمارے آلات پہ کابو پانا تھوڑا سا مشکل ہے ہمارے جو یہاں پہ ہمارے جو واقعات ہیں جہاں پہ زمینی حقائق کو دیکھا جائے ہمارے بے شک قانونی سکم یہاں پہ تھوڑے سے ہیں اور جو ہمارے دیوانی مسائل ہیں اور فوجداری مسائل تو بہت کم ہیں یہاں پہ دیوانی مسائل ہمارے بہت زیادہ ہیں اس کی وجہ سے جز پورے ہوں گے تو تب اس کے آلات واقعات ہماری نئی گورنمنٹ جو آ رہی ہے دیکھیں شکیل صاحب ایک چیز وہ تو بالکل کلیر ہو گئی کہ آپ کی جوڈیشلی کے ججز کی تعداد کم ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جس شہر میں بھی جائے وہاں پہ وقلا کے انٹرنل بڑے مسائل ہے چیمبر کا مسئلہ ہے جگہ کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ ان کے آپس میں کوارڈینیشن کا مسئلہ ہے یہاں پہ ایسی صورتحال ہے یہاں پہ دیکھیں جہاں تک ہماری چیمبر کا اور وقلا کی مکانیت کا مسئلہ ہے وہ تو بہت زیادہ اس سے پہلے بھی ہمارے صحت کا مسائل ہیں ہم نے گورنمنٹ کے اپروچ کیا ہمارے صدر صدر سنٹرل بار انہوں نے گورنمنٹ سے اپروچ کیا کہ ہمیں مکانیت فرام کی جائے لیکن اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہمارے وقلا کے جو ان کے چیمبر ہیں وہ بھی بہت انتہائی زیادہ لے رہے ہیں کرائے ہم لوگوں سے اس پہ زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وقلا کو جو چیمبر فرام کیے جائیں اور دوسرا سید کے حوالے سے ہماری مشکلات ہیں نہ ہی ہمیں سید کی وہ فیسیلیٹی موجود ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور چیمبر کی آنے والی حکومت سے آپ کی توقعات کیا ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹاپ باقی جائج نہیں ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی سلوشن نہیں نکل سکا آنے والی گورنمنٹ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے جو ریاست کے تین بنیادی ستون ہیں ان میں سے عدلیہ جو ایک ستون ہے تو اس کو مکمل کرنا چاہیے ہائی کورٹ کے اندر جہاں نو ججز کی کپیسٹی ہے اور نو ججز کا کام ہے تو آنے والی گورنمنٹ کو ریاست کے اندر اس تیسرے ستون کو مضبوط کرنے کے لئے سب سے پہلے کام کرنا چاہیے جس سے ایک انصاف ملے پبلک کو آئی لوگوں کی کیس پینننگ ہیں اور بری صورت آلے اس ملک میں تو جب فیسیں بہت زیادہ ہیں عام آدمی بڑی شکایت کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ انصاف بڑا مہنگا ہے کیونکہ انصاف لینے کے لئے آپ کو بڑی عدالت میں جانے کے لئے فیس کو بڑی باری فیس وقل آکو کیسے اس کا کوحال نکالے آپ نے بڑے اہم نکتے کی طرف جو ہے وہ ہماری توجہ دلوائی اس میں میں گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پہ آزاد کشمیر میں جو لیٹیگیشن ہے وہ سیول لیٹیگیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کی ریشو ہے تو یہاں پہ فیس کا جو میار ہے وہ بہت زیادہ ہے لیکن ہمارے سنٹرل بار میں ہمارے ینگسٹرز جو وکلا ہیں ان کی اپنی جو ہے وہ گروپ بنا ہوا ہے کوئی اس طرح کے جو غریب ندار لوگ جو فیس نہیں دے سکتے ہیں تو ہم ان کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور ہمارے سینئرز جو ہیں وہ بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں جو فیس جو پراپر ادا نہیں کر سکتے وکلا کی تو دیفنیٹلی وکلا کے یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں سہد کے حوالے سے مسائل ہیں پلارٹس کے حوالے سے ہیں جو پیشلی حکومتیں یہاں پہ بارز میں ہمارے پریزیڈنٹ صاحب پرائیم منسٹر صاحب آتے رہیں وہ ہمیں جو ہے وہ اعلانات جو ہے وہ کھوکلے یہاں پہ کر جاتے رہیں کہ ہم وکلا کی بہتری کے لیے ہم چیمرز دیں گے ہم وکلا کو ہیلتھ کی فیسیلٹیز دیں گے رہائش ہم دیں گے لیکن تاحال اس پہ عمل نہیں ہو سکا نئی حکومت سے کیا توقع نئی حکومت سے چونکہ ہمارے وکلا کے سب سے پہلے تو جو ڈیشری کا معاملہ ہے لمبے عرصہ سے ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد مطلبہ پوری نہیں صرف ایک جج کام کر رہے ہیں تو ہم توکو کرتے ہیں کہ نئی حکومت جو فوری طور پر ہائی کورٹ میں جو ججز کی مطلبہ تعداد نو ہے وہ پوری کرے گی اس پہ صدر منتخب ہوئے ان کی کامشوں سے یہاں پہ بلڈنگ جو نلوچی میں بن رہا ہے پہلے مرحلے میں اور دوسرے مرحلے میں جو ہے وہ ہم توقع کرتے ہیں کہ جو نئی حکومت بنے گی وہ اقلاع کے چمبرز اور مارا سرورس ٹیبنل جو تھاٹ جو ہے وہ ان کی وہاں پہ بننی ہے تھاٹ اس کو مکمل کریں گے اس پراجیٹ کو وقلہ اور بلخصوص خواتین وقلہ ایک بڑی تعداد یہاں پہ بھی موجود ہے ان پہ مسائل پہ بات اگر ہم کریں کیونکہ آپ لوگوں کے مسئلے تو حل کرتے ہیں آپ کے اپنے مسئلے کیا ہیں یہاں پہ ایٹیز میں ایک کسٹوڈین بلڈنگ بنی تھی جس میں وقلہ کو چیمر دیا گئے تھے وہ بیس سے پچیس کمریں ہیں اور ابھی تک یہاں پہ ایک بلڈنگ ہے جس میں وقلہ کو دوسرا جو یہاں پہ ایک مسئلہ ہے میڈیکل فیسیلٹیز نہیں دے گئی ازاد کشمیر میں پنجاب میں وقلہ کو جو ہے وہ گریٹ سترہ کے برابر میڈیکل فیسیلٹیز دی گئی ہیں ازاد کشمیر میں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے جب بھی ہماری نئی بار انتظامیہ جس ڈسٹرک کی بھی ہوگی وہ آتی ہے مطالبہ کرتی ہے اور جو صاحب اقتدار ہیں الف لینے کے لیے آتے ہیں یہ وعدے وعید کرتے ہیں کہ وقلہ کو میڈیکل فیسیلٹیز دی جائیں گی وہ کوئی فیسیلٹیز نہیں دی گئی وقلہ کو مکانیت کی ایک وہ ہے اور دوسرا یہاں پہ جو کمپنیز ہیں ان کو جو ہے وہ نہیں رکھا گیا کہ کمپنیز جو آتی وہ اپنا لیگل ایڈوائزر ایک نیک مسٹ رکھتی تو وقلہ ہو سکتے تھے وقلہ معاشرے میں ظلم و ستم کی جو آواز ہے اس کو بلند کرتے ہم بات کر رہے ہیں کہ مجفرہ باد بن ایک بڑی تعداد ہے وقلہ تھی اس میں خواتین وقلہ بھی ہیں مسائل کیا ہیں یہاں پہ جی میں خواتین کے حوالے سے آپ بتاتی چلوں کہ یہ ہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہم لوگوں کے لئے یہ ہے کہ ہمارے چیمبرز نہیں ہیں ہمارے لئے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے کوئی بھی حکومت آتی ہے ہماری جو بھی حکومت آتی ہے تو ہماری ایک demand ہوتی ہے کہ ہمیں چیمبرز دیے جائے بینگ فیمی لائر میں یہ demand کرنگی آنے والی حکومت سے کہ ہمارے ایک تو چیمبرز اور دوسرا ہیلس کے لئے نئی حکومت سے وکلا کیا توقعت ہم یہ ڈیمان کرتے ہیں نئی آنے والی حکومت سے جلد ہائی کورٹ میں ججز کی کمی کو پورا کیا جائے دوسرا مظفر آباد میں وکلا کو مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ان کے لئے چیمبرز نہیں ایک بہت بوسیدہ بیلنگ ہے جہاں پہ وکلا کے چیمبرز موجود ہیں اللہ نہ کرے کسی بھی وقت کوئی زلزلہ ہوتا ہے تو وہ اس کے گرنے کا خطرہ ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جلد از جلد وکلا کو وہاں پہ چیمبرز بنا کر دی جائیں اس کے علاوہ ہیلث فسیلیٹیز جس طرح ہیلث کارٹ جاری ہوئے وکلا کو بھی جاری ہوئے تو ہم کہتے کہ تمام وکلا کو ہیلث کارٹ جاری ہوں یا ہماری جو ہیلث کے مسائل ہیں ان کے لئے نوٹیفکیشن کیا جائے کہ ہمیں فری ہیلث سرویس مجھے تو یہ پتہ چلا ہے کہ آزاد کشمیر کے تمام لوگوں کے لئے ہیلث کارٹ ایشو ہوا ہے تو اس میں وکلا بھی سارے جی بالکل ہیں مگر اب جو ہم بھی سن رہے کہ فانڈز گورنمنٹ کی طرف سے نہیں مل رہے جس کی وجہ سے اس ہیلث کارٹ پہ بھی لوگوں کے ٹریشمنٹ نہیں ہو رہا تو ہم توقع کرتے کہ جلدی فانڈز جاری کر دے گی اور یہ مسئلہ بھی حال ہو جائے گا اس کے علاوہ ہمارے ازاد کشمیر میں صرف جتنے بھی ازلا ہیں وہاں پہ اسپتالوں کی بہت کمی ہے اسپتال اگر موجود بھی ہیں تو وہاں پر بیڈ پورے نہیں ہیں جس کی وجہ سے دور دراز سے علاقے جو ہیں وہاں سے آنے والے لوگوں کو بڑے مسائل ہوتے ہیں کیونکہ یہ نئی گورنمنٹ جو آئے گی ان کے پاس اب تو ہمارا جو بجٹ ہے وہ بھی دبل ہو گیا ہے کشمیر کونسل کا فنڈ تھا وہ بھی ازاد کشمیر گورنمنٹ کے پاس آگیا اب تو پچپن عرب جو ہے ہمارا بجٹ پہنچ گیا تو اس میں تو بہت کچھ بن سکتا ہے تو اس لئے ہم توقع کرتے ہیں اور امید کرتے اور ان سے مطالبہ بھی کرتے نئی آرمی آنے والی گورنمنٹ سے اور سب ڈیوٹی ہمارے وکلا کی ہیں یہ امینی کشکتوں کو وکلا کے ذاتی کیا ہے ہماری کمیونٹی کو کیا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں کیا مسئلہ ہے ہمارے کسج کا کیا مسئلہ ہے ہمارے کورس کا کیا مسئلہ ہے یہ سب ڈیوٹی ایک وکیل کی ہیں اور وکیل نے اس پر گھری نظر رکھ چاہیے جی ناظرین ہم یہاں پہ مزفراباد میں مختلف وکلا سمن نے ان کے تاثرات تک پہنچ جائے اس وقت ہم بار میں آئے ہیں جو پریزیڈنٹ ہیں راجہ آفتاب صاحب اس بار کے چھے مرتبہ وہ پریزیڈنٹ رہے ہیں اب بھی موجود ہیں اسی پوزیشن پہ راجہ صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ نئی حکومت آرہی ہے نئی حکومت سے آپ کی بہت زیادہ توقعات ہوں گی سنٹرل بار کی چونکہ آپ ان کے پریزیڈنٹ ہیں کیا توقعات ہیں سنٹرل بار اس وقت ازاد کشمیر کی سب سے بڑی بار اس جس کی سٹینس جو ہے تقریبا بہت ساڑھے بار سو ہے اور اس میں یہ بڑی فرٹائل بار ہے اس وقت آزاد کشمیر کے جو تقریبا آپ یہ سمجھ لیں کہ چوڈیشری میں جو نئی انڈیکشن ہوتی ہے اس میں سیونٹی ایٹی پرسنٹ اسی سنٹر بار اس سو سے لوگ جاتے ہیں اور دوسری میری گزارشی ہے کہ سنٹر بار اس وقت اب آزاد کشمیر آئی کورٹ میں صرف ایک ہی جج ہیں جو چیف جس جس ستاکت سین راجہ وہ بھی اسی بار اس سو سیشن کے تین چار بار پریزیڈن رہے اور سپریم کورٹ میں جو دو نئے ججز کی ایلیویشن ہوئی ہے ان کا تعلق بھی سینڈر بار اسیشن سے ہے الیکشن میں جن لوگوں نے حصہ لیا اس میں چھے کنی سینڈر بار اسیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پریزیڈن نے چوری لطیف اکبر صاحب بھی سینڈر بار اسیشن سے ان کا وکلا کی لئے چیمبر موجود نہیں ہیں جو سینڈر یہ جو ہمارے بلخصوص کیپٹل ہے اور یہاں پہ ابھی تک جو ہماری بیلڈنگ ہے وہ بھی مکمل نہیں ہو سکی اسی طرح وکلا کی لائبریڈی چونکہ دوزہ سترہ میں یہاں پہ ایک فلڈ آیا تھا جس میں ساری سینڈر بار ایسوسیشن کمبل طور پر تباہ ہو گئی تھی اس میں ہماری کروڑوں روپے کی لائبریڈی جو تھی ابھی ہم سمیتے ہیں کہ حکومت آزاد کے شمیر کو وکلا کی لئے چیمبرز کا اور وکلا کی لائبری کے لئے اور وکلا کے جو درینہ مسائل ہیں اس میں آپ دیکھیں آزاد کشمیر جو ہے اس میں وکلا کو میڈیکل کی فیس لیڈی نہیں دستے آپ کافی باتیں ہو چکی ہیں ہو سکتا ہے کچھ اور آپ بات کرنا چاہیں تو یا وکلا کو میسیج دینا چاہیں تو یہ میرا مائیک اور کیمرہ حاضر میری آزاد کشمیر کے وکلا سے یہ توقع ہے کہ آزاد کورٹ کی توقیر کی جو قربانیاں دی ہیں جو جدو جد جاری رکھی ہے وہ اس کو انشاءاللہ اندہ بھی رکھیں گے اور آزاد کشمیر جو ڈیشری میں جب تک جو ہماری بہتری ہے وہ جب تک نہیں ہو سکتی ہماری جدو جد جاری رہے گی آزاد کشمیر عدالت لالیہ میں جو ججز آزاد کشمیر سروس ٹیبرل میں کسٹوڈین میں اور جد جہاں بھی ججز کی کمی ہے وہ جد پوری نہیں ہوتی ہم برپور طریقے سے اپنی جد جاری رکھیں گے اور رول آفلا کے لیے کالے کوٹ کے وقار کے لیے اور آزاد کشمیر کے وقلہ کی فلاو بیبوت کے لیے میں سامت ہوں ساری وقلہ تنظیموں کو ایک ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور سب ہم ایک پیٹ فارم پہ جمع ہوکے ایک فورم سے ہم سنٹر بار سوشن کے فورم سے سارے متعد ہوکے اپنی جد جاری رکھیں گے شکریہ ناظرین آپ کا بھی شکریہ آپ نے سارے پروگرام کو سنا دیکھا میں نے آج اس ٹاپک کو اس ایشو کو اس لیے چنا کہ معاشرے کے تمام طبقات قابل درام ہیں لیکن وقلات کا طبقہ سب سے بہت اہم ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے جہالت کا معاشرہ دیکھ تو آپ کے پاس ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا ہے اسی طریقے سے یہ کالا کوٹ ٹائ اور اس کے ساتھ سفید شر یہ ہمیں میسیج دیتی ہے کہ ظلم جہالت کے خلاف ہم جہاد کریں گے اور سفید کمیز یہ پیغام دیتی کہ ہم آمن قیم کریں گے تو اس کے لئے وقلاء کے ساتھ آپ نے اداروں نے حکومتوں نے مل کے تعاون کرنا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ بن پائے جو قائد اعظم کا ہے جو علامہ اقبال کا ہے یا جس طرح کا معاشرہ وزیر اعظم عمران خان چاہتے ہیں اسی خواہش کے ساتھ اسمت حاشوانی کو موسیقی